کیا ہو اگر آپ کو ایک روم میں بند کر دیا جائے جہاں آپ کے پاس کھانے کو کھانا اور پینے کو پانی بھی نہ ہو جو ایک نرک کی طرح ہو اور ہر منٹ آپ کو مرنے کا احساس ہو اس کہانی میں آپ ایسا ہی کچھ محسوس کریں گے کہ کہ کہانی ایک آدمی کے اوپر ہے جسے کوئی ایک روم میں بند کر دیتا ہے جہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اب کیا وہ کبھی اس روم سے باہر نکل پائے گا یا اس کی زندگی اسی روم میں ختم ہو جائے گی یہ آپ کو اس کہانی کو دیکھ کر معلوم کرنا ہوگا کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس نے شاید رات کچھ پی لیا ہوگا جس سے اس کو رات میں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا اور جب اس کے آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے سائیڈ میں مرے ہوئے ایک چوہے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک عجیب سے چاروں طرف سے بند روم میں ہے اس روم میں لوہے کا ایک والٹ جیسا دروازہ بھی ہوتا ہے اس آدمی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ اس لوہے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر اس سے وہ نہیں کھلتا اس آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا کوئی دوست اس کے ساتھ پرینک کر رہا ہے یہ گسے میں اپنے اس دوست کا نام لے کر کہتا ہے کہ مجھے ایک بار باہر آنے دے تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا تیری نوکری تو گئی یہ آدمی اس روم میں رکھی ہوئی ایک علماری کو بھی ہلانے کی اور کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ علماری بھی نہیں کھلتی دھیرے دھیرے اس مرے ہوئے چوہے کو بھی مکھیا کھا رہی ہوتی ہیں یہ آدمی اس روم میں لگے ہوئے کیمرے کو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی اوپر نظر تو نہیں رکھ رہا پر اسے روم میں کوئی کیمرہ نہیں ملتا وہ فورا اپنی جیب سے فون نکال کر کسی کو فون کرنے لگتا ہے پر اس جگہ اس کے فون میں نیٹ ورک ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں یعنی اس سمیں یہ جگہ بالکل آئیسولیٹڈ ہے وہ آدمی اب بہت تیزی سے گصہ ہونے لگتا ہے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے اور اپنے دوستوں پر چلانے لگتا ہے کیونکہ اس کو ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کے دوست اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہیں پر تھوڑی دیر بعد اس کا یہ بھرم ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کو یہ ریالائز ہونے لگتا ہے کہ شاید اس دروازے کے باہر کوئی بھی نہیں ہے وہ گصے میں زور زور سے اس لوہے کے دروازے پر لات مارنے لگتا ہے وہ ایک بار پھر گصے میں سب سے چلا کر یہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس آخری موقع ہے مجھے یہاں سے جلدی باہر نکالو ورنہ میں تم کو پلس سے پکڑوا کر جیل میں بھیجوا دوں گا اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیتا بینا پانی اور بینا کھانے کے اسے اب یہاں پر ایک پورا دن بیچ جاتا ہے اگلے دن وہ اٹھ کر سب سے پہلے ٹائم دیکھتا ہے گھڑی میں صبح کے نو بج رہے تھے جس کے بعد وہ اپنا فون نکال کر یہ چیک کرتا ہے کہ کیا آپ نیٹ ورک آ رہے ہیں یا پھر نہیں تب ہی اس کا فون نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے جس سے اس کا دماغ اور زیادہ خراب ہونے لگتا ہے اس سے اب اپنی پیاس پر کابو نہیں کرا جا رہا تھا اس لیے اپنی پیاس بھجانے کے لیے وہ اپنا جوتا نکال کر اس میں اپنا یورین بھرتا ہے اور اس کو ہی پی جاتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی پیاس بھج جاتی ہے پر اس کو ابھی بھی بہت تیز گصہ آ رہا تھا تب ہی اسے اوپر لگی ہوئے لائٹ میں ایک چابی دکھائی دیتی ہے وہ فوراں لائٹ کو توڑ کر اس چابی کو نکالتا ہے وہ چابی اس علماری کی ہوتی ہے وہ کافی ڈرتے ہوئے اس علماری کو کھولتا ہے کہ کہیں اس میں کچھ غلط تو نہیں اس علماری کا تعلہ کھولنے پر اس کو اس کے اندر سے ایک آکسیجن اور ایک گیس کا سلینڈر ملتا ہے جس کے ساتھ اسے اس کے اندر سے چھینی ہتوڑے جیسے تو ہتیار بھی ملتے ہیں وہ چھینی اور ہتوڑے سے اس لوہے کے والٹ جیسے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر اس دروازے پر چھینی اور ہتوڑے سے ایک بھی خروچ نہیں آتی جس کے بعد وہ اس گیس سلینڈر سے ویلڈنگ مشین بنا لیتا ہے اور اس کی آگ سے اس لوہے کے دروازے کو کٹنے لگتا ہے پر چھینی ہتوڑے کی طرح اس کا بھی اس دروازے پر کوئی اثر نہیں ہوتا جس کے بعد اسے اوپر کی طرف ایک فائر علام لگا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک آئیڈی آتا ہے کہ کیوں نہ آگ سے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ اس میں سے پانی باہر نکلنے لگے پر آگ سے وہ فائر علام آن ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ نکلی ہے جس کی وجہ سے فرسٹریشن میں آ کر وہ آدمی اس علماری کو ہی توڑنے لگتا ہے وہ اس پر لات اور ہتوڑا مارنے لگتا ہے پر کچھ تیر بعد وہ پھر سے شانت ہو کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دماغ کو تھنڈا کرنے لگتا ہے تب ہی اس کو سامنے کے دیوار پر ایک چھیت دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دیوار کو تھوڑا جا سکتا ہے وہ فوراں چھینی ہتوڑا لے کر اس چھیت کو اور بڑا کرنے لگ جاتا ہے پر تھوڑا کام کرتے ہی اس کی سانس فولے لگتی ہے کیونکہ اب اس روم کی اکسیجن دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی وہ اکسیجن سیلنڈر سے اپنے آپ کو اکسیجن دینے لگتا ہے پر ایک ساتھ بہت ساری اکسیجن لینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے اور اب وہ بینا کچھ کھائے اس دیوار کے چھیت کو بھی نہیں توڑ سکتا اس کی نظر اس مرے ہوئے چوہیں پر چل رہے کیڑوں پر جاتی ہے اسے اپنے آپ کو زندہ رکھنے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کیڑوں کو کھانا پڑتا ہے کیڑوں کو کھانے کے بعد وہ پھر سے اس دیوار کے چھیت کو چوڑا کرنے میں لگ جاتا ہے کافی دیر تک اس دیوار پر چھینی اور ہتوڑے سے محنت کرنے کے بعد اب اس آدمی کو اس دیوار کے اندر کے سریعے دیکھنے لگتے ہیں وہ فوراً اپنے ویلڈنگ مشین کا استعمال کر کے ان سریعوں کو کٹ دیتا ہے اور پھر سے اس چھیت کو بڑا کرنے لگ جاتا ہے کافی دیر اور کام کرنے پر آخر کار وہ چھیت اب اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی نکل سکے یہ آدمی کافی خوشی کے ساتھ چھیت سے نکل کر دیوار کے دوسری طرف چلا جاتا ہے پر وہاں جا کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس کا یہاں سے باہر نکلنے کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ دیوار کے اس طرف بھی ویسا ہی کمرہ ویسا ہی لوئے سے بنا دروازہ ہوتا ہے اب اس چیز کو دیکھ کر اس آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کو تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اب بس آزاد ہونے والا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار کے دوسری طرف آزادی اس کا انتظار کر رہی ہے اب اس کو پھر سے بہت تیز گصہ آنے لگتا ہے وہ اس روم کے دروازے کے پاس جا کر زور زور سے چلانے لگتا ہے وہ گصے میں دروازے کو بھی پیٹتا ہے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا گصہ شانت ہونے کے بعد اسے اس روم میں ایک لال کلر کا کافن رکھ ہوا دکھائی دیتا ہے اور جیسے یہ اس کافن کو کھولتا ہے اس میں ایک سندر سی لڑکی سو رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر یہ شوک رہ جاتا ہے اس آدمی کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ مری ہوئی ہے پر بعد میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو صرف سو رہی ہے یا پھر بے ہوش ہے وہ اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے وہ لڑکی جاکتے ہی اس آدمی کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے یہ دونوں ایک دوسری کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ اس لڑکی کی لینگویج الگ ہے اور اس آدمی کی لینگویج الگ لڑکی اس آدمی سے ڈر کر اسی کے پرانے والے روم میں چلی جاتی ہے جس کو دیکھ کر یہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی اس سمجھ سے ڈر رہی ہے اسی لیے وہ اس سے بات کرنے نہیں جاتا بلکہ وہ تو اس کے لال کافن میں سو جاتا ہے ادھر لڑکی اس آدمی کے روم کی حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ آدمی یہاں سے نکلنے کے کوشش کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی خود آدمی کے پاس آتی ہے وہ اس کو جگہ دیتی ہے تاکہ وہ جاک کر یہاں سے باہر نکلنے کے لئے کچھ کرے جیسے اس نے اپنے روم کی دیوار میں ایک چھیت کیا ویسا ہی ایک چھیت اب اسے اس روم کے دیوار میں بھی کرنا چاہیے پر اب یہ سب اس آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تین دن سے بھوکا اور پیاسا ہے اس کے شریر میں اب بالکل بھی انرجی نہیں رہی ہے یہ چیز وہ لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے اسی لیے وہ خودی چھینی اور ہتوڑا لے کر دوسرے روم کی دیوار میں چھیت کرنے لگتی ہے پر اس لڑکی کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے وہ کئی بار تو اس ہتوڑے کو اپنے ہاتھ پر بھی مار لیتی ہے تب ہی اسے ٹائلٹ آنے لگتا ہے اور وہ اس آدمی کے روم میں چلی جاتی ہے پر آدمی اس کو روک لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا یورین میری پیاس بچھا سکتا ہے جس سے میں زندہ رہوں گا یہ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ آدمی لڑکی کو اپنا جوتا دیتا ہے اور اس سے اس میں اپنا یورین بھرنے کو کہتا ہے لڑکی ہچکچانے لگتی ہے پر وہ آدمی کی بات کو سمجھ جاتی ہے اسی لیے وہ ایسا ہی کرتی ہے وہ آدمی اس لڑکی کے یورین کو پی کر اپنی پیاس بچھاتا ہے جبکہ وہ تھوڑا سا یورین اس لڑکی کو بھی دیتا ہے آدمی اسے مرے وے چوہے کے اندر کے کیڑے کھانے کو دیتا ہے پر وہ ان کو کھانے سے منع کر دیتی ہے جس کے بعد وہ آدمی دیوار توڑنے کے اپنے کام پر پھر سے لگ جاتا ہے پر آدمی کے اندر اب پہلے جیسی طاقت نہیں تھی اسی لیے وہ کافی دیر میں بھی دیوار کے اندر بہت چھوٹا سا چھیت بنا پایا تھا جس کو دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ نراش ہونے لگتی ہے وہ رونے لگتی ہے اس کو تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید گوڈ نے اسے اس کے کسی برے کرم کی سزا دی ہے وہ آدمی لڑکی کو ایک گانہ گا کر چپ کرا دیتا ہے جسے سن کر وہ لڑکی بھی ہسنے لگتی ہے تب ہی چھیت کرتے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر ہتوڑا لگ جاتا ہے اسی لئے لڑکی فوراں اپنے سر کا کپڑا اتار کر اس کے ہاتھ پر باند دیتی ہے دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ دوستی ہوتی جا رہی تھی یہ دونوں ایک دوسری کی لینگویج تو نہیں جانتے تھے لیکن ایک دوسرے کے ایموشنز کو اچھے سے سمجھ پا رہے تھے اب وہ دونوں ایک ساتھ کام کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی اچانک سے ان کو لوہے کا دروازہ کھلاوا دکھائی دیتا ہے وہ دونوں بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں پر ان دونوں کے جاتے ہی وہ لوہے کا دروازہ پھر سے اسی جگہ آ کر بند ہو جاتا ہے اب کافی دیر تک یہ چیز ہوتی رہتی ہے بار بار وہ دروازہ کھلنے لگتا ہے پر جیسے یہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں وہ پھر سے بند ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر اب وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اگر ہم اس دروازے کے سامنے مو کر کے رکھیں گے تو یہ بند ہو جائے گا ہمیں اسے کھولنے کے لیے اس کی طرف پیٹ کر کے آگے بڑھنا ہوگا یہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے دروازہ بھی کھلنے لگتا ہے آخر کار اپنے اس ترکیب سے یہ اس دروازے کو کھولی دیتے ہیں پر دروازے سے باہر آ کر یہ دونوں کافی نراش اور گصہ ہونے لگتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے یہ بھی ویسا ہی ایک تیسرا روم تھا جس میں ایک کھالی کافن اور پچھلے دو روم کی طرح ایک لوہے کا دروازہ تھا پر اس روم کے اندر زمین کے نیچے ایک قبر بھی کھدی ہوئی تھی لڑکی فورن پیچھے کے روم میں جا کر اپنے سارے اوزار لے آتی ہے جس سے وہ اس روم کو بھی توڑ سکے آدمی سمجھ چکا تھا کہ شاید ہر دروازے کے پیچھے ایسا ہی ایک اور روم ہے اس لیے اس بار اس نے کھدی ہوئی قبر کو اور کھود کر اس کے نیچے ایک سرنگ بنانے کی سوچی وہ دونوں اس کام میں لگ جاتے ہیں ان کو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ شاید دروازے کی طرف پیٹ کر کے کام کرنے سے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی لوہے کا دروازہ کھل جائے گا پر اس بار ان دونوں کی ترقیب کام نہیں آتی دروازہ اس بار نہیں کھلتا سرنگ کھودتے ہوئے اس آدمی کے اندر بلکل بھی طاقت نہیں بچی ہوتی ہے وہ طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی حمد بھی ہارتا جا رہا تھا وہ قبر میں گر جاتا ہے لڑکی اس کے سر کو چھوکر دیکھتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو تو بہت تیز بخار ہے وہ آدمی ہر کمرے میں کافن اور اس کمرے میں قبر کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ شاید انہیں یہاں پر قید کرنے والا یہی چاہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں سے کسی ایک کو مارے اور یا تو اس کے ماس کو کھانا شروع کرے یا اسے قبر میں ہی دفنا دے آدمی لڑکی کو مارنے کے بارے میں سوچتا بھی ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتا وہ روتے ہوئے چلا کر اور ان کو یہاں بند کرنے والے کو الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں اس لڑکی کو مار دوں پر میں ایسا نہیں کروں گا چاہے مجھے خود ہی کیوں نہ مرنا پڑے آدمی اس قبر میں ہی لیٹ جاتا ہے اور مرنے کا انتظار کرنے لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے بیہوش ہونے لگتا ہے لڑکی اس کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارتی ہے پر اس کو ہوش نہیں آتا لڑکی اسے قبر میں سے اٹھا کر اوپر لے جا کر لیٹا دیتی ہے اور بھاگ کر اس دروازے کے پاس جا کر چلانے لگتی ہے کیونکہ وہ بھی اب اس ذلت بھری زندگی سے پریشان ہونے لگی تھی وہ اپنے آسو سے آدمی کی پیاز بھجاتی ہے اور دھیرے دھیرے اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے تاکہ وہ اپنے شریر کی گرمی سے آدمی کو ہوش میں رکھ سکے کیونکہ لڑکی بھی یہ بات جانتی ہے کہ اگر یہ آدمی مر گیا تو پھر اس کا مرنا تیہ ہے اب اس لڑکی کے چھوٹے ہی وہ آدمی ہوش میں آ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ لڑکی کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی لیے وہ اس کو نہیں روکتا دھیرے دھیرے اس آدمی کو اب ایک سکون ملنے لگتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اب جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ لڑکی کو اپنے پاس میں ہی سوتے ہوئے پاتا ہے وہ رینگتا ہوا اسی روم کے کافن کے پاس جاتا ہے اور اس میں سے ایک کپڑا لاکر لڑکی کے اوپر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو ٹھڑنے نہ لگے وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی آج تک کی زندگی میں کیا کیا برے کام کیے ہیں جو قسمت نے آج اس کو اس نرک کے اندر لاکر پٹک دیا جس کے ساتھ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ چلو میں نے تو اپنی زندگی میں برے کام کیے ہیں پر اس لڑکی کا کیا قصور ہوگا یہ بیچاری تو کتنی اچھی ہے ابھی اس نے میری جان بھی بچائی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید اب تک میں مر چکا ہوتا وہ آدمی یہ ساری باتیں سوچتا ہوا پھر سے سونے لگتا ہے پر تب ہی اسے لوہے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آتی ہے وہ لڑکی کو جگاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ شاید یہ دروازہ بھی پچھلے دروازے کی طرح ہی کھلنے والا ہے ہمیں اس کی طرف اپنے پیٹ کر کے ہی آگے جانا ہوگا اور یہ دونوں دروازے کی طرف پیٹ کر کے آگے جانے لگتے ہیں پر اب آدمی بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا اس کے شریر میں اب اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ چل سکے اسی لئے لڑکی اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگتی ہے اور آخر کار یہ دروازہ کھل جاتا ہے دروازے کے باہر کا درشن دیکھ کر یہ دونوں چوک جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے سب سے خوبصورت نظارہ تھا دروازے کی باہر کی دنیا ایک سپنوں کے دنیا کی طرح لگ رہی تھی جس میں بہت خوبصورت پیڑ جھرنے پہاڑ اور بادلوں سے بھرا نیلا آزمان تھا ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر وشواسی نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ سب سچ تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور اپنے اس نئی زندگی کی اور بڑھ جاتے ہیں آخرکار اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد انہیں اس نرک سے آزادی ملی ہی گئی اس سورگ اور ان کی اسی خوشی کے ساتھ آج کی ہماری یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہم کو ایک چیز تو سیکھنے کو ملتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے کیونکہ کیا پتہ آگے ایک اچھا فیوچر آپ کا انتظار کر رہا ہو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس آدمی اور اس لڑکی کی فلحال تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن اب پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹریسٹنگ کہانی کے ساتھ لیکن تب تک کے لیے دھن نیواد